اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے پورے پاکستان میں میٹرک اور انٹر کا رزرٹ کب آ رہا ہے اور جنہوں نے جیسا کہ کے پی کی سندھ اور بلوچستان نے جو ڈیٹ نہیں دیں فرسٹی اور سینکھنڈیر کی تو ان کی اسپیکٹیڈ ڈیٹ کیا ہے یہ سامنے آپ کے گراف ہے اس کو آپ دیکھ بھی سکتے ہیں اس کے بعد ہم جو بات کریں گے وہ ہم کریں گے کہ ایم ڈی کیٹ دو ماہ لیٹ کرنے کا کہا جا رہا ہے تو کہاں تک جو اس میں صداقت ہے اور اس میں اصل مسئلہ کیا ہے اور آگے یہ کیا ہو سکتا ہے دیئر سوڈنٹس اس سے پہلے آپ یہ دیکھ لیں میٹرک پنجاب کی ڈیٹس آپ کے سامنے ہیں آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصہ پہلے میں نے یہ ویڈیو بنا کے آپ کو بتایا بھی تھا اور اپنے اوفیشل پیج جو کہ ٹوٹر کا ہے یا فیس بک پیج ہے یا انسٹاگرام ہے ان تینوں جگہوں پر یہ جو ہے اپلوڈ بھی کیا تھا اس کے بعد اگر ہم بات کریں کہ کے پی کے سندھ اور بروچستان کی تو ان کی جو فرسٹ یور سیکنڈ یور کی اسپیکٹیڈ ڈیٹ ہے اس مہینے کی کونسی ڈیٹ ہوگی وہ ہم نے لکھ دیا ہے جیسا کہ سپٹمبر اکتوبر وغیرہ ہے یہ تو ان کی اسپیکٹیڈ ڈیٹ تھی اس کے بعد اگر ہم بات کریں کہ موک ٹیسٹ جو ہے یعنی کہ ٹیسٹ جو آپ کا ہو رہا ہے یہ پی پی ایسی نے اپنی سائٹ پر ایک ٹیسٹ اپلوڈ کر دیا ہے اور اس ٹیسٹ میں سارے کا سارا وہی طریقہ کار ہے جس طریقے سے انہوں نے ٹیسٹ لینا ہے یہ جو ٹیسٹ لیں گے کس طرح سے لیں گے کون سے سورٹویر پر ہوگا آپ نے کس کس طرح سے اس کو تیار کرنا ہوگا یہ کہاں سکپ کرنا ہے کہاں جواب دینا ہے وہ سارا کچھ انہوں نے وہاں پہ منشن کر دیا ہے آپ اس منشن کی ہوئی چیز سے ساتھی جو انہوں نے لکیا ہے اسی کے ساتھ آپ اپنا ٹیسٹ جو ہے کس طرح کرنا ہے وہ طریقہ کار دیکھ بھی سکتے ہیں یہ ٹیسٹ ہے یہ بھی فارم ہوگا یہ بھی فورمٹ ہوگا اور اسی کے ذریعے ہی آپ نے کرنا ہوگا ان کی ویب سائٹ پر جا کر آپ یہ دیکھ بھی سکتے ہیں اور کس طرح ٹیسٹ کرنا ہے یہ کون سے کس طرح آنسر دینا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس لیے بہتر ہے کہ آپ ان کا یہ طریقہ کار ہے اس کو دیکھ لیں اور اس کو سمجھ لیں اس کے بعد اگر یہ آپ کو نہیں ملتا تو آپ ہمارے یہ تینوں جو چیزیں افیشل ہیں یہ اسن پر ہم اپلوڈ بھی کر دیں گے جو کہ بی ایم سی کی طرف سے موک ٹیسٹ جیسے کہا گیا ہے یا پریکٹس ٹیسٹ جیسے کہا گیا ہے وہ ہم میں اسی چینل پر بھی اپنے ٹوٹر کاؤنٹ پر بھی اور دوسری جگہ پر ہی ان کے فیس بک اور انسٹاگرام وغیرہ پر بھی اپلوڈ کر دوں گا اس لیے آپ ہم مجھے وہاں بھی فالو کر سکتے ہیں اس کے بعد اگر ہم بات کریں کہ جو ایم ڈی کیٹ کو لیٹ کرنے کا کہا جا رہا ہے جو خبریں آ رہی ہیں کہ ایم ڈی کیٹ کو دو ماہ کے لیے لیٹ کر دیا جائے تو پہلے تو یہ ہے کہ لیٹ کیوں کیا جائے تو اس کے لیے حکومت اور پی ایم سی آمنے سامنے ہیں حکومتی اہلکار جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس کو دو ماہ لیٹ کر دیا جائے اور اس کی وجہ یہ ہے فلڈ جو مختلف علاقوں میں آیا ہوا ہے اصل میں جو حکومت ہے وہ چار ہی ہے خصوصا سندھ گورنمنٹ جو ہے کیونکہ حکومت جو ہے اس میں پی پی بی شامل ہے اور سندھ گورنمنٹ تو پہلے ہی چاہتی ہے کہ ہماری جو بہت سازاری ہر سال سیٹیں رہ جاتی ہیں وہ سیٹیں جو ہیں وہ ہماری نار ہیں یعنی پرائیوٹ آداروں میں پرائیوٹ آداروں میں میررڈ زیادہ ہوتا ہے تو پرائیوٹ آداریں جو ہیں میررڈ کم ہوتا ہے فیز زیادہ ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہماری جو سیٹیں ہیں وہ بھی ساری فیل ہو جائیں اور ٹیسٹ جو ہے وہ پی ایم دی سی لے اور ہمارا جو چاس آٹھ لاکھ ہم نے ایک بچے سے لینا ہوتا ہے وہ سیٹ فیل ہوگی تو وہ بھی ہمیں پر جو سٹوڈنٹ ہوگا وہ بھی ملتا رہے گا اس لیے پی ایم سی کی طرف سے تو یہی ہے کہ جس ڈیٹ کو ہم ٹیسٹ کنڈکٹ کروانا چاہ رہے ہیں اسی ڈیٹ کو ہوگا اور اس کے لیے انہوں نے ہفتہ ڈیٹ ہفتہ تھوڑے سی تاقیر بھی کر دی ہے لیٹ کر دیا تھا لیکن اب جو ہے وہ حکومت اسی لیے چاہ رہی ہے کہ جو دو ماہ لیٹ ہوگا تو دو ماہ لیٹ ہونے کے ساتھ پی ایم ڈی سی مکمل دور پر فعل ہو جائے گی اور پھر پی ایم ڈی سی ہی ٹیسٹ لے گی جبکہ دوسری طرف پی ایم سی کہہ رہی ہے کہ ہم اس کو تاقیر کا شکار نہیں جہونے دیں گے جو ڈیٹ ہے اسی ڈیٹ پر ہی ٹیسٹ ہوگا اب یہ دونوں آمنے سامنے ہوں گی تو زیادہ سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے کہ معاملہ کوٹ میں چلا جائے گا اور جب کوٹ میں چلا جائے گا تو کوٹ پھر اپنا فیصلہ سنائے گی اور اس میں بھی آپ کو پتہ تاقیر ہو سکتی ہے تو اس طرح دونوں طریقوں سے ہی حکومت کا فائدہ ہوتا نظر آ رہا ہے البتہ جو بھی ہوگا جس طرح بھی ہوگا وہ آپ کو اگاہ کر دیا جائے گا اسی چینل پر اور اس کے بعد اگر میں دیکھیں کہ اگر دو ماہ لگ بھی جاتے ہیں یا ابھی جب بی ایم سی نے جو کہا تھا کہ رول میں سلپ جو اپلوڈ کی کچھ ہی دن کچھ وقت کے بعد اسے دوبارہ رموو کر دیا گیا اپنے پروٹر سے انہوں نے رموو کر دیا اب دوبارہ تو انہوں نے کہا تھا اسی ہفتے جو کہ گزر چکا ہے جس کا آج آخری دن ہے اس ہفتے جو ہے وہ اپلوڈ کر دی جائیں گی رول ان سلپ لیکن ابھی تک نہیں ہوئی تو اس لیے لگ یہ رہا ہے کہ جو بی ایم سی ہے وہ بھی زب زب کا شکار ہے البتہ جو بھی ہوگا جو صورتحال ہوگی آپ کو اگاہ کر دیا جائے گا اور اس وقت جو ہے ری شیڈول کے گھر ہم بات کریں کہ طالب علم جو ری شیڈول کر سکتے تھے تو پی ایم سی کی ویب سائٹ پر ابھی ایسا کچھ نہیں ہے کس کو کون ری شیڈول کر سکتا ہے یہ بھی پتہ نہیں چلا لیکن اس کے لیے خصوصا یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ جہاں فلڈ آیا ہے جنہی علاقوں میں صورتحال دگرگوں ہیں وہاں کے طالب علم آپ کی مرضی سے جو شیڈول کر سکتے ہیں لیکن ابھی تک ان کی طرف سے بھی پی ایم سی کی طرف سے افیشل اس طرح کا کوئی بھی نوٹیوکیشن یا کوئی بات سامنے نہیں آئی البتہ جس طرح کی ساری باتیں جو بھی ہوں گی سامنے آئیں گے آپ کو آگاہ کر دیا جائے گا چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا